اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد وبرکہ وسلم وصالح علیہ اعوذم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا حیو القیوم اللہ لا الہ الا حیو اللہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحیو القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا قیوم قائم رکھنے والا تھامنے والا لا تاخوزہو سنتون ولا نوم نہ اسے آتی لا تاخوزہو نہیں پکڑتی اس کو سنتون اونگ ولا نوم اور نانین لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے من کون ہے جو ذل لذی کون ہے جو یشفعو شفاعت کرے سفارش کرے عندہو اس کے پاس اللہ بی اذن ہی مگر اس کی اجازت کے ساتھ یعلم جانتا ہے ما بین ایدیہم و ما خلفہم جو کچھ ایدیہم ان کے سمن ہے و ما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے و لا يحیطونا اور وہ احطہ نہیں کر سکتے بشئم من علم ہی کسی بھی چیز کا من علم ہی اس کے علم میں سے اللہ بی ماشاء مگر اسی کا جو وہ چاہے واسعہ وسیع ہے کرسی ہو اس کی کرسی السماواتی والارض آسمانوں اور زمینوں کو گیرے ہوئے ہیں اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو و لا يؤدو ہو اور نہیں تھکاتی اس کو حفظو ما ان دونوں کی حفاظت اور وہ بلند مرتبہ ہے عظمت والا ہے یہ آیت القرصی ہے آیت القرصی کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں اس قرآن پاک کے اندر اس آیت کو سب سے بڑی آیت عظمت والی آیت کہا گیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ذاتی اور صفاتی کمالات کو اور اپنی عظمت اور تقدس کو بیان فرمایا ہے ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کے اس ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے تو اس کو موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں رکھ سکتی اور جو شخص آیت القرصی کو سوتے وقت پڑھے اور جتنے مکانات اس مکان کے گرد ہوں سب کو امن میں رکھتا ہے یہ روایت مشکات شریف میں بھی موجود ہے اور امام بیحقی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر بھی اس کے ذکر کیا ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے وہ آیت القرصی ہے جس گھر میں بھی وہ پڑھی جائے شیطان اس سے نکلی جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ لا الہ الا ہو کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کلمہ کے اندر جملہ موجود ہے یعنی وہی خالق ہے وہی مالک ہے پالنے والا بھی وہی ہے روزی دینے والا بھی وہی ہے وہی ہے مارنے والا زندہ کرنے والا بیماری تندرستی امیری غریبی ہر طرح کے نفع نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے سارے اللہ کے علاوہ سارے اس کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں ہر مشکل مسئیبت پریشانی میں وہی کام آتا ہے حاجت رواہ ہے مشکل کشاہ ہے تو اگر فرمائے الحیق القیوم حیق کے معنی ہوتا ہے زندہ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ نام آیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے باقی رہنے والا ہے فنا اور موت تو اس پر نہیں آئے گی یہ جو زندگی زندہ رہنا زندگی کی صفت اس کی ذاتی صفت ہے نہ پہلے کبھی موت آئی نہ کبھی آئے گی اور قیوم 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 کا معنیت ہے تھامنے والا سنبھالنے والا یعنی ایسی ہستی جو نہ صرف اپنی ذات سے خود قائم حبل کے دوسروں کو بھی قائم رکھے دوسروں کی بقاہ کا سبب بھی ہو تمام کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا صرف اللہ ہی ہے قیوم اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا لہٰذا کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے جس کا نام عبدالقیوم ہو اس کو بھی پورے نام سے ہی پکارنا چاہئے صرف قیوم کہہ کر پکارنا بالکل جائز نہیں ہے یہ کہنے والا آدمی گناہ گار ہوگا اکابر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حی اور قیوم یہ اسم آزم بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں غزوہ بدر میں میں نے ایک وقت یہ جہا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں چنانچہ میں پہنچا اور دیکھا آپ سجدہ میں ہیں اور بار بار یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام جب اللہ کی اجازت سے مردہ کو زندہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھ کر دعا کر دے اور مردہ سے کہتے کم بیئذن اللہ مردہ اسی وقت زندہ ہو جاتا لا تأخذہو سینت ولا نو نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نین یعنی اللہ دلشانہو اونگ اور نید ہر چیز سے بری اور بالا ہے اونگ اور نید سے حیات میں نقصان آتا ہے اس لیے کہ نید موت کی بہن ہے اور خدا تعالی موت کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہے گویا کہ آیت کے اس حصہ میں اللہ تعالی کے حق میں مخلوق سے مشابہت کی نفی کی جا رہی ہے گویا کہ حی اور قیوم ہونے کی یہ تائید ہے کہ جس کو نین یا اونگ بھی نہیں آتی تو وہ کتنا قائم رکھنے والا ہے کیونکہ مندہ نین کے وقت سے ہر چیز اسے کاثر ہو جاتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض اس میں اللہ تعالی کی ملکیت کا تذکرہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور منزہ اللہ یشفعو عندہو اللہ بی اذنہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے ہی جو بھی بولیں گے وہ بولیں گے اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی بولے گا بھی نہیں اللہ تعالی کا علم تمام کائنات کو محیط ہے اور محیط سے پہلے پیدا ہونے کے بعد بھی تمام حالات اور واقعات اللہ کے علم میں اور جو انسان کے سامنے ہیں وہ بھی جو پیچھے یعنی مخفی ہیں وہ بھی سارے حالات سے کہ انسان یعنی انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں کچھ چیزوں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں کچھ چھپی ہوئی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں اس کا علم ان سب چیزوں کو برابر محیط ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نے جو انسان کو علم دیا ہے وہ صرف وہی مل سکتا ہے جو اللہ دے وصیعہ کرسی اس سماوات والارض اللہ کے کرسی گھیرے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کو اب کرسی کی تفسیر اور معنی میں مفسرین کرام کی اقوال ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد علم ہے یعنی اس کا علم تمام آسمانوں اور زمینوں کا انتغام درست رکھے ہوئے ہیں بعض مفسرین کرام نے کرسی کا معنی قدرت اور عظمت بہن کیا یعنی اس کی قدرت کاملہ اور عظمت تمام انسانوں آسمانوں اور زمینوں کا نظام درست رکھے ہوئے ہیں بعض نے ظاہری معنی مراد لیا اور لکھا ہے کہ کرسی محققین نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ہو تو نشست و برخواست سے پاک ہیں بیٹھ کر اٹھنا اٹھ کر بیٹھنا یہ تو ہے ہی نہیں اس لیے کرسی اور تخت پر بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بالتر ہیں یہ الفاظ بطور استعارہ کے اس کی ذات مقدسہ کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان پر بغیر اس کی قیفیت کے اور بغیر حقیقت جانے ہوئے ایمان رکھنا ضروری ہے تو اللہ کی کرسی اس کی کرسی آسمان اور زمینوں کو گہرے ہوئے ہے کا مطلب پھر یہ سارے بنتے ہیں کہ اس کی قدرت کاملہ اس کا علم محیط اس کی حظمت ہر چیز پر اس کا اس کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر ہے لہذا اب ظاہری کرسی جس طرح ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اگر وہ ایسی چیز ہے تو وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو بغیر اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی قیفیت کو سمجھے اتنا ہی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی چیز اللہ نے فرمائی ہے وہ حق ہے بس وہاں کہ یہ جملہ آیت آیات متشابہات میں سے بھی بنتا ہے ان دونوں چیزوں کی حفاظت آسمان اور زمین کی نظام کا جلانا اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالی کو تھکاتا نہیں ہے وہ عظیم شان ذات ہے بلند ہے عظمت مالیہ لا اقراح فی دین دین میں زبردستی نہیں دین میں زبردستی نہیں قد تبین رشت من الغی یقیناً واضح ہو چکی ہے عدایت قمرہ سے تو دین میں زبردستی نہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک انساری صحابی تھے جو خود تو مسلمان ہو گئے ان کے دو لڑکے جو تھے بیٹے وہ عیسائی تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کا عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو زبردستی مسلمان بنا لوں تو یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے زبردستی مسلمان کرنے کی اجازت نہ دی ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ اسلام سے پہلے مدینہ کی مشرق عورتیں جب انہیں ان کے ہاں اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتی تھی کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہود کے سپرد کر دیں گے کیونکہ اسلام سے پہلے مدینہ میں یہود اہل کتاب سمجھ جاتے تھے اور بہت پرست مشرقین ان کے مذہب کو بہتر سمجھتے تھے اس طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے جب مدینہ میں اسلام آیا اور یہ لوگ مسلمان ہو کر انسار مدینہ بنے تو بعض انسار نے حضور صلی اللہ سے رزقیا کہ ہم نے اپنی اولاد کو یہودی مذہب پر پہلے اس واس سے کر دیا تھا کہ یہودی مذہب ہمارے مذہب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ زبردستی مسلمان نہ کرو تو دین میں زبردستی نہیں اگر اللہ تعالیٰ کفار کو ایمان کے لئے مجبور کرتے تو وہ ایسا بھی کر سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ان پر پوری قدرت حاصل ہے اور آیت القرصی ساری قدرت کو بیان بھی کر رہی ہے وہ سب کی خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں رازق بھی ہیں تو چونکہ یہ زبردستی مسلمان کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کیونکہ اس میں ایک جو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جو آزمائش کی مسئلحت ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے لہٰذا کفار کو ایمان لانے پر مجبور میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہر ایک کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ خور و فکر کر اسلام لائے توحید اور رسالت کو قبور کرے یا اپنی مرضی ہے تو کفر اور شرک پر رہے ایک تو ہے لا اقراح فی دین ایک ہے دین زبردستی کسی کو مسلمان دونوں میں فرق ہے جب کسی کو کہیں نا کہ نماز پڑھ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پیچھے پڑھ جاتے ہو دین میں زبردستی نہیں ہے حالانکہ یہ مراد نہیں ہے دین میں زبردستی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے لیکن جب مسلمان ہو گیا ہے تو پھر وہ اللہ کے حکام کو پورا نہیں کرتا تو پھر زبردستی ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مانعین زکاة سے جہاد کیا ہے اور فقہہ نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا امام عظم ابو عنیف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو جیل میں ڈال دو جب تک وہ توبہ کر نماز شروع نہیں کر لیتا اور امام شافع رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پھر قتل کر دو یہ قتل کرنا اور جیل میں ڈالنا عام لوگوں کو کام نہیں ہوگا یہ حکومت کی ذمہ داری تو عام لوگ تو ایک دوسرے کو ترغیی بھی دے سکتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو مار کر بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ محر بچہ سات سال کا ہو جائے تو اگر تھوڑی بہت پٹائی بھی کرنی پڑے تو اس کو نماز پر لگاؤ تو کل اپنا کل اکمرائین تم میں سے ہر ایک ہی ریایہ والا ہے اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا اپنے بچوں کے بارے میں کہ تم نے اس کو دین پر کیونے لگا اپنے ملازمین کے بارے میں کہ ان کو نماز کا حکم کیونے دیا ان کو دین پر چلنے کے لئے تو ملازمین کے دوسری بات میں زبردستی کر لیتے ہیں مصدری نے مزدور لگائے ہوئے ہیں تو ان کو نماز کی بھی ترقیب دو نماز کا موقع بھی دو وہ یہ نہ ڈرتے رہیں کہ نماز کے لئے گئے تو یہ ہمیں بگا دے گا اور کم از کم انسان کا اپنا جسم تو اس کے ماتحد ہوتا ہی ہے تو اپنے جسم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اگر کوئی اس کے ماتحد اور نہیں ہے تو فرمایا کہ تحقیق ہدایت واضح ہو چکی گمراہی سے ٹائم ختم ہو گیا برا باقی انشاءاللہ فیر کریں وآخر دعوانان